چوتھی تماہی میں کمپنی کی آمدنی 11% رہی میں منافعے میں 34% سے زیادہ گوشال دیکھنے کو بلا ہے اور ایبیٹا میں 31% کی گروت رہی مارجن بھی کافی امپروو ہوا ہے کیا رہا کیسے رہے نتیجے ہائی لائٹس کیا اور آؤٹلوک پر باتشیت کریں گے کمپنی کے ایم ڈی انوش کماردی سے انوش جی بہت بہت سواگے تھے آپ کا سین بیسی آواز پر انویلائز بیسٹ پر دیں گے جو کی سالانہ نمبر بھی آ چکے تو بگ نمبرز میں بہت شاندار 46% کی مارجن اور ہزار کروڑ سے اوپر کا ریونیو کلک کر لیا ہے کمپنی نے ایک بہت سیگنیفیگنٹ گروت یہاں پر دیکھنے پہ لیے انو جی کیا ہائی لائٹ تھی کورٹرز کی پلس میچل فنڈ نون میچل فنڈ بزنس کو میں گروت کے ٹرمز پر سمجھائیے تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ کافی اچھا کورٹر تھا فورت کورٹر ہمارے لیے اس میں اگر آپ سالانہ دیکھیں تو ریونیو قریب 17% مطلب 165 کروڑ پچھلے سال سے ریونیو اوپر ہے اگر آپ فورت کورٹر میں گروت دیکھیں تو اس میں گروت کافی اچھی رہی ہے اور پیٹ 38% 38% بڑا ہے اور ریونیو قریب 25% بڑا ہے تو کافی سٹرونگ نمبرز ہیں اگر آپ ان نمبرز کو دیکھئے تو جسے انگریزی میں ایک ترم ہوتی ہے فائرین ان آل سلینڈرز تو وہ وی چیز ہوئی ہے ہمارے ساتھ جمعید فاند ریونیو قریب 21% بڑا ہے جو کہ کافی سٹرونگ ٹرینٹ ہے بھر نون میوچول فاند باؤل پسنٹ 52% بڑا ہے اس میں ایک 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 اکیو دیشن کا ایمپاکٹ ہے اگر اس ایمپاکٹ کو ہم باہر رکھیں تو وہ 38% ریونیو گروتھ ہیں نون میوچول فاند کی نون میوچول فاند میں یہ بھی ہے ہے کہ جو پلاتفارم ہم نے دو ہزار اکیس بائیس اور تیس میں بنانے شروع کیے تھے جیسے آنٹ اگریگیٹر ایم ایف سینٹرل ٹی ایس پی خاص کر یہ تین ان تینوں میں جو کاسٹ ہوتی ہے یعنی جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں پلاتفارم بنانے میں اور گو ٹو مارکٹ کو ڈیولپ کرنے میں وہ سارا سائیکل اب ہو چکا ہے اور یہ سارے کے سارے ریویوں دینا شروع کر چکے ہیں تو کافی ایک اٹریکٹیو اپورچونٹی ہے کہ جو کاسٹ ہے وہ کنٹین رہے گی کیونکہ ڈبلپنٹ ہو چکا ہے اور بڑھے گا اور جو اسٹیبلش ڈانے میں بزنسز ہیں یعنی کی تین کی آرے آلٹرنیٹیوز اور پیمنٹس اون تینوں سے کافی اچھی ریوی برو تھا یہ کی آرے میں 90% کی پیمنٹس میں 26% کی اور آلٹرنیٹس میں 20% سے اوپا تھا تو اوورال اگر اب ساری چیز کو کمبائن کریں تو ایک بہت سٹرونگ پورٹر تھا حالکہ اس میں ٹیل ونٹس ہی ہمارے پاس کافی طرح کی اور اس کی وجہ سے پورا سال اور فوتھ پورٹر میں اچھے نمبر دکھا پائیں سر یہ بتائیے کہ چونکہ دونوں میں بہت ہی اچھی گروہ آپ نے دکھائی لیکن آپ نے جو نئے پلیٹ فارم تیار کی ہیں اب وہ فولی آپریشنل ہیں اور اس کے اس میں ریولی دکھ رہی ہے تو دونوں کو بلینڈیڈ اگر ہم دیکھیں تو اٹھارہ بیس پرسنڈ کی گروہ سالانہ بنتی رہے گی کیا؟ اس سال یعنی کی ایف آئی ٹوئی 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 میں ہمارا ایسا ایسٹیمیٹ ہے ہالانکہ ہم گائیڈنس نہیں دیتے کہ جو ایک سٹھ 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 کروڑ کا انکریز ہم نے پچھلے سال کیا تھا اسے تھوڑا بیٹر انکریز ہم کر سکتے ہیں تو ریولیو سٹھ سٹھارہ پرسنٹ بروک کر سکتا ہے ایسی ہمیں امید ہے اوکے اور دوسرا اب یہ بتائی جو میوشن فنڈ سائیڈ میں ہے اس میں ایک نئے کلائنٹس ایڈیشنز ایکوزیشنز یہ کیا 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 آپ نے سے نئے کلائنٹس میں ایک بہت ہی شاندار سٹوری ہے جو کہ شاید کبھی پہلے نہیں ہوئی کہ پورے سال میں چار ایسے لوگ تھے جو انہوں نے لائسنس کے لئے اپلائے کیا اور لائسنس میں انہوں نے ترقی کی تین نے آر ٹی اے سائن کر لیا وہ تینوں کے تینوں کیمپس کے پاس آئے ہیں اور یہ ہیں انجل بروکنگ، ٹورو سورو اور یونیفائی ایک بڑا کانٹریکٹ بھی بچا ہوا ہے جنہوں نے انہوںسمنٹ نہیں کی ہے وہ انہوںسمنٹ بھی ہو جائے گی کسی ٹائم بٹ دوہزار تیس چوبیس میں ایک کلین سویپ ہے سارے کے سارے نیو ایم سی کانٹریکٹس ہمارے پاس آئے ہیں حالا یہ آنا بھی چاہی ہے آپ ہی لیڈرز آپ ہی کے پاس آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں اور گف نفٹی گرہوں میں گف سٹی میں آپ نے جو اپنا نیا وینچر شروع کیا ہے اس میں اپ ڈیٹ چاہیے سر وہاں پہ کیا ترقی ہوئی تو گف میں ہم نے قریب دھائی سار پہلے آفس اوپن کیا تھا وہ ایک چھوٹی اینٹری تھی پر ہمیں دکھا قریب ایک سال پہلے کہ یہاں پہ سگنیفیکنٹ مومنٹم بن رہا ہے ہم سیکنڈ آف سیٹ اپ کر رہے ہیں آپ نے شاہد ہماری ایکسچینج فائلنگ دیکھی ہوگی اور وہ اپن ہو جائے گا جولائے میں ہمارے پاس ٹوٹر ابھی انس کانٹریکٹ ہیں سال کے اینڈ میں ہم نے سیونٹین ڈکلے کیا تھے تو ہم کافی اچھی ایک گروت دیکھ رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی ارلی ڈیز کہہ سکتے ہیں اس کو گف سٹی کے لیے ایک گروت کا پوٹینشل دیکھ رہے ہیں ہم پوری طرح سے فوکسٹ ہیں کہ گف سٹی میں ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں سال یہ بتائی کہ کاؤسٹ و انکم مگر ہم لے کے چلے موٹے طور پہ تو یہ بہت امپرووڈ ہوئی ہے کیا یہ مان لیا جائے کہ کاؤسٹ اب پلیٹو ہو گئی اس سے زیادہ نہیں بڑے گی یا ابھی بھی چکی آپ کہیں کہیں پہ گروت فیز میں ہوں گے تو وہ انکم ریشو جو ابھی ہم کو دکھ رہا ہے وہ ہی سسٹین کرے گا یہ اس میں کوئی چینج جائیں گے نہیں دیکھیں فرس کورٹر میں ہمارے پاس یہ کاؤسٹ ایکسپینشن ہوتی ہے سالری انکریز کے وجہ سے زیادہ تر انڈین کامی اپریل کو ہی کرتی ہیں تو وہ آپ کو فرس کورٹر میں دکھے گا اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ابیٹا فورٹی سک سے اوپر آیا ہے یہ شاید فورٹی فائیو اور فورٹی سکس کے بیچ میں شاید فورٹی فائیو کے زیادہ قریب دکھے گا اگر کاؤسٹ مینجمنٹ پروڈنس کافی اچھی رہی ہے کامی لیول پر تو ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ ان ریشوز میں کوئی بہت زیادہ گراب آ سکتا ہے آپ پروفٹس نورمل قوارٹر میں اگر مارکٹس میں نہیں ہیں تو فورٹی فورٹی سکس کے بیچ میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے قوارٹر سے سب بک پہ آپ کے 600 کروڑ سے زیادہ کیش ہے کیا یوٹلائیشن کا پلان ہے؟ لیکن ابھی تک ہماری ڈیکلیرڈ پولیسی ہے ہم ہائی ڈیوڈینڈ کامنی ہیں آج کل ہائی ڈیوڈینڈ کو ساتھ نہیں دیکھا جاتا ہم ہائی ڈیوڈینڈ کامنی ہیں ہم نے بہت اچھا شیئرونڈرز کو ریوارڈ کیا ہے اس پورٹر میں بھی 16.5 روپیس کا ڈیوڈینڈ ڈیوڈینڈ ریکمینڈ ہوا ہے گروپ میں قریب 600 کروڑ کا کیش ہے ڈیوڈینڈ پہ سب سے ڈیوڈینڈ اور مین کامنیوں میں بلا کے پچھلے دو سالوں میں ہم نے چھوٹی ایکوزیشن کی ہیں ان کا فائدہ ہوا ہے ہمیں ابھی ہمارے پاس فوکس ایریاز جیسے پیمنٹس انشورنس یہ دو فوکس ایریاز ہیں جہاں ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں پورے انوارمنٹ کو پوری مارکٹ کو اگر کوئی اچھا ٹارگٹ دیکھتا ہے تو ہم ضرور انبیسمنٹ کریں گے کوئی ہے سائٹ میں کیا ایکوزیشن کے لئے ابھی سپیسیفکلی میں کوئی سپیسیفکلی کومنٹ نہیں کر پاؤں گا اس پر پر میں خالی اتنا کہوں گا کہ پہلے ہمارے پاس شہداد سے پانچ سال پہلے تھوڑی ریلکٹنس تھی یہ کام کیا ہم نے دو انبیسمنٹ کر لی ہوں تو آپ آشاء کر سکتے ہیں کہ اس سال بھی کچھ دیکھیں گے یہ بڑا سٹیٹ میں ڈیسر ہے پہلے ریلکٹنس ہے اب اگریسیف ہے بہت بہت شکریہ آسر میں سال جڑنے کے لئے اور یہ ایکسپلین کرنے کے لئے پورا بہت بہت شکریہ آسر بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیجی ویچار ہوتے ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائے لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں